ابھی میں ایک شادی میں گیا ہے لو دھیانہ میں تو ماشاءاللہ وہاں چالیس پچاس محلوی بھی تھے تو مخلوط شادیاں شروع ہو گئی ہیں اب ہمارے اندر بیماری آ گئی نا خاص کر جو باہر سے یہاں مسلمان آکے بسے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہاں تو نعوذ بللہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈری نہیں ہے پردے کا نظام ہی قتم کر دیا بیچ میں سے کوئی ایک کو بیہار ٹھوڑی ہے بھائی یہ یوپی ٹھوڑی ہے کوئی فتوہ آ جائے گا کوئی بات نہیں جب تم مروگے تمہاری ایک پسلی ٹوٹ کے قبر میں دوسری پر ایسے چڑے گی تب ساری احسان خطا ہو جائیں گے یہ ساری چودرات نکل جائے گی جو کرنا چاہتے ہو انہوں نے مائک پر صلاة و سلام پڑا اسی مائک پر گانے بچ رہے پا وہاں ہی کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں وہیں ہزاروں عورتیں مرد کوئی سیلپیاں کھچوا رہا ہے کوئی فوٹویں کھچوا رہا ہے کوئی ہا کر رہا ہے کوئی ہو کر رہا ہے وہ دس آگمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاة و سلام کوئی میار نہیں کوئی خدا کا خوف نہیں دل میں کوئی ڈر باقی نہیں رہا انسانوں سے ڈر کے ہی سارے کام ہوں گے چنگے چنگے جماعتیوں کو بھی میں نے دے گا ڈی جے بجریں بیٹھے ہوئے سہیڑتے بیٹھے پلیٹان لے کے مرگا گوشت کا رہے ہیں خدا کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو ظلم کو نہیں روک سکتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دین دار ہیں جن کی زبان نہیں پھوڑتی کہ یہ بے پرتگی ہو رہی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوگے یہ وہیں تک دین ہے بس جلسو تک مسجد تک ان کا دین ان کے حلق سے نیچے اُترا ہی نہیں ہے حلق سے نیچے نہیں اُترا اوپر یہ زبان تک اور پہلے پکڑے یہی جانے قیامت والے دن پہلے شرابیوں کی پکڑ ڈاکووں کی پکڑ چوروں کی پکڑ بھائیمانوں کی پکڑ پہلے نہیں ہونی پہلے ان کی ہونی ہے جنہوں نے بیٹھ کے ممبر پر دین کے دعوے کیے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم بڑے بڑے دیندار ہیں پھر اپنے سامنے اسلام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں اپنے سامنے بے پردگی کروائیں اپنے سامنے شادی بیعاؤں کے اندر مخلوط کام شروع کیے تو ان کی پہلے پکڑ ہونی کہ تم آجاؤ پہلے تم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اسلام کے سپائی ہیں پہلے تم ہی آؤ دنیا کا بھی یہی رواج ہے دنیا کا بھی یہی رواج ہے عام بندہ چوری کرے تو ایک مقدمہ پولیس والا اگر غلط کام کرے تو دو مقدمے ایک یہ مقدمہ غلط کام کرنے کا دوسرا محکمے کی طرف سے کی برتی پہن کے غلط کام کیا دو مقدمے درج ہوتے ہیں اسی طرح جو دیندار بنے ہوئے ٹھیکے دار بنے ہوئے آچانک میرے ذہن میں یہ بات آگی ان پر بھی قیامت والا دن دو مقدمے ہونے قبر میں بھی دو ہی ہونے جو دورہ میار تیہ کر رہے ہیں خاص کر ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دوسرے صوبوں میں جا کے بس رہے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اہلِ اسلام کی تعداد اتنی نہیں ہے کون جا کے بتائے گا کہ نہیں ہم اپنا نیا رباش تیہ کرتے ہیں عورتوں کو بے پردہ شادیوں کے اندر مخلوط لے کے جائیں گے اپنے مطابق چلائیں گے ناچیں گے گائیں گے جتنا مرضی ناچ گالو اللہ تو بارک و تعالی کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جو اسلام کی پازداری نہیں کر سکتے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام چلتا رہے گا اس نظام کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تنفر جو عذبكم عذابن علیمہ ویستبدل قومن غیرکم وَلَا تَزُرُّوا شَيْعَا فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہم تو رگڑ دیں گے ان دینداروں کو جو اسلام کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَن غیرکم فرمایا پھر تمہاری جگہ کسی اور کوئی اسلام کی دولت ہے وَلَا تَزُرُّوا شَيْعَا فرمایا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم نہیں بگاڑ سکتے اللہ تبارہ و قطالہ کا کچھ اپنے میعار کو دوگلے بند سے باہر نکالنا ہوگا میعار تیہ کیجئے ہر بندے کو اپنا میعار تیہ کرنا چاہیے کہ اس کا میعار کیا ہے چڑیا نے کہا نا کہ شکاری ہے تو شکاریوں والے کپڑے پہنے دینداروں والے کپڑے کیوں پہنے رکھے ٹھیک ہے تمہیں اگر ناچنا گانا ہے شادیوں کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کے جانا ہے دوسرے کے ساتھ تو پھر انہی رسم و رواج کو مانو جو اسلام میں نہیں ہے پھر اسلام کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں اسلام کسی کا محتاج نہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ کا دین اپنی جگہ ثابت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اپنا میار تیہ کریں میاں صاحب کہ آپ کا میار کیا ہے بھئی ایمانی آپ کا میار ہے یا ایمانداری آپ کا میار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس میار کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار تیہ کیا لوگوں میں پہلے یہ ہی تھا کہ لوگوں کا میار نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو میار عطا فرمایا ایک سٹیٹس عطا فرمائے سٹیٹس کے مطالب بھی میں بار بار کہتا ہوں پچھلے سال بھی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ موبائل میں جو آپشن آتی نا ورس ایپ کے اوپر سٹیٹس کبھی سٹیٹس کا ترجمہ پڑھئی ہے سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے اوقات احسیت سٹیٹس کا مطلب کیا ہے بھائی جو آپشن موبائل والے نے بنائی وہ پاگل نہیں ہے جس نے موبائل بنایا سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے مطلب اس کی حیثیت کیا ہے یہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے کیا اس کا کاروبار ہے اور پھر جو لوگ ناچنے والیوں کی گندی عورتوں کی ترہ ترہ کے گانوں کا سٹیٹس لگاتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ دیکھ کے سمجھ جائے اچھا اس کی اوقات یہ ہے یہ اس لئے سٹیٹس کا اپچن لگائے ہیں کہ جو دیندار ہوں گے وہ دین کی بات اس میں لگائیں گے کاروبار ہی ہوں گے وہ کاروبار کی لگائیں گے سماج ہی ہوں گے سماج کی بات لگائیں گے جن کے دگلوں دماغ میں گندگی ہے وہ گندگی لگائیں گے تاکہ دوسرے بندے کو آپ سے پوچھنا ہی نہ پڑے وہ آپ کے موبائل پہ اپنے موبائل پہ آپ کا سٹیٹس کھول کے دیکھ لے تو اس سے اس کو پتا لگ جاتا ہے اس بندے کی اوقات کیا کیا اس کی احسیت ہے کیا یہ سوچتا ہے یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ بس اس میں کوئی چڑھا دیا نہیں وہ تیہ کرتا ہے سوشل میڈیا آپ کے میار کو تیہ کرتا ہے آپ جس بات کو لائک کرتے اس کو ہزاروں لاکھ دیکھتے ہیں کہ اسوان بھائی نے اس کے اوپر لائک کا بٹن دبایا تو وہ تیہ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک گندی لڑکی کی تصویر کے اوپر لائک کیا یا ایک پاک صاف خاتون کو لائک کیا یا انہوں نے کوئی آیت کو لائک کیا یا کسی بے حیاء کانے کو لائک کیا وہ تیہ کرتا ہے آپ کا اسٹیٹس لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے کیسا تو اپنا میار تیہ کریں کریں گے جی انشاءاللہ اور اس کو گھر سے شروع کریں اس میار کو اور پھر شروع کرتے ہوئے آگے لے جائیں اور آپ کا اسٹیٹس ایسا بن جائے گا انشاءاللہ کہ جب آپ گزریں گے موبائل پہ اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ چلیں گے تو دس لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ فلان کا بیٹا جا رہا ہے فلان کا بھائی جا رہا ہے فلان کے والد صاحب جا رہے ہیں یہ بڑے دیانتدار ہیں بڑے ایماندار ہیں اسلام نے یہ اپنا اسٹیٹس بنایا ہے پوری دنیا میں آج اہل اسلام کا یہ اسٹیٹس ہے پوری کائنات میں کسی ملک میں چلے جائیں مسلمانوں نے اسٹیٹس پینٹین کیا ہے کہ ہم دیانتدار ہیں ہم ایماندار ہیں ہم حیادار ہیں ہم خرافات نہیں کرتے تو اگر ہم میں سے کچھ لوگ اپنا اسٹیٹس گرا رہے ہیں تو ان کو چاہیے گی گرنے کی بجائے دوبارہ ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے اس کو قائم کریں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین